السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ابھی بررحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس ہم نے سولوشنز اینڈ کولویڈز کے چپٹر میں لیکچر ٹویٹی ٹو ڈسکس کیا تھا اور اس کو ہم نے مختلف پارٹس میں تبدیل کیا تھا اس لیکچر ٹویٹی ٹو کے پارٹ فرم نے انہیں کولیگیٹیو پروپرٹیز ایف ڈائلیڈ سولوشن کو سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے لورنگ آف ویپر پریشر کو پڑھا تھا پھر سیکنڈ پارٹ کے اندر جو کہ پارٹ ٹو تھا اس میں ایلیویشن اور بوائلنگ پوائنٹ آف سولوینٹ کو ہم نے ڈسکس کیا آج اس کے پارٹ ٹری کے اندر آج اس کے پارٹ ٹری کے اندر سٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کرنا ہے دیپریشن ان فریزنگ پوائنٹ کو کس چیز کو دیپریشن ان فریزنگ پوائنٹ دیپریشن سٹوڈنٹس کہتے ہیں کمی کو تو کمی آنا فریزنگ پوائنٹ کے اندر اب اس کا کیا مطلب ہوا سٹوڈنٹس پہلے کسی سولوینٹ کا فرض کرتے ہیں فریزنگ پوائنٹ ہندر سینٹی گریڈ تھا اب وہ انڈرٹ کی بجائے مائنس ایک سو پانچ یا مائنس ایک سو دس پہ چلا جائے اسے کہتے ہیں فریزنگ پوائنٹ میں کمی temperature at which solid and liquid state of substance وہ temperature جس پر solid اور liquid state کسی بھی چیز کا exist پائے جائیں exist پائے جائے ان ایک ویریم توازن میں with each other ایک دوسرے کے ساتھ اس کا فریزنگ پوائنٹ اس کو ہم کہتے ہیں فریزنگ پوائنٹ تو وہ temperature جس پر solid liquid state کس میں ہو ایک ویریم میں مثال کے طور پر سوڈنٹس میں ادھر لکھ لیتا ہوں liquid اب یہ liquid ہے اب یہ اس کو ٹنڈا کیا تو convert ہوا solid میں اور solid دوبارہ convert ہوگا liquid میں تو ایسا temperature جس میں مسلسل liquid solid میں اور solid liquid میں بدل رہا ہو تو اس temperature کو ہم کہتے ہیں freezing point کا temperature تو وہ temperature جس پر solid اور liquid کس میں ہو exist کرتے ہیں توازن میں ایک دوسرے کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں freezing point ٹھیکی students اب اگلا point temperature at which solid and liquid phases have same vapor pressure وہ temperature جس پر solid اور liquid phases حالتیں رکھتے ہیں ایک جیسا vapor pressure اس کا freezing point اب یہ میں آپ کو detail میں سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں ایک graph یہ میں اس میں y axis لے رہا ہوں اور اب میں اس میں x axis لے رہا ہوں ٹھیک اب students اس graph کے اندر نیچے کی جانب ہم لے لیتے ہیں temperature کو یعنی اس طرف جاتے ہوئے temperature بڑھ رہا ہے اور zero سے لے کر آگے تک اور یہاں اوپر کی جانب میں اس کا لکھ لیتا ہوں students vapor pressure کو کی اوپر کی طرف vapor pressure کیا ہوتا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک اوپر کی طرف vapor pressure کیا ہوگا بڑھتا چلا جائے گا اب students میں اس کے اندر کیا کرتا ہوں جو pure solvent ہے پہلے اس کا graph بنا لیتا ہوں ٹھیک کس جس کا pure solvent کا یہ land کو میں نیچے بڑھتا چاہتا ہوں students اب اس کا مطلب یہ جیسے میں temperature کو کم کر رہا ہوں اس کا vapor pressure pure solvent کا کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک یہ دیکھیں اس طرف اوپر vapor pressure تھا اب یہ vapor pressure اس کا نیچے آ رہا یہ pure solvent ہے جو کی قسم ہے liquid state میں جیسے temperature کم کریں گے اور ایک time آئے گا پھر یہ freeze ہو کر solid بننا شروع ہو جائے گا اب یہ freeze ہو کر یہ solid بننا start ہو جائے گا یہ blue line آپ دیکھ رہے ہیں یہ solid بن چکا ہے میں اسے تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ دکھاتا ہوں students تو یہ solid کا ہے پہلے liquid تھا ہم نے اس کو ٹنڈا کیا پھر ایک خاص وقت کے بعد یہ solid بن گیا پہلے کہا liquid تھا اب یہ کیا بن چکا ہے solid اب یہ جگہ جہاں پر solid liquid میں بدر رہا ہے یہ جگہ کہلائے گا اس کا treason temperature جسے ہم ظاہر کرتے ہیں tf0 سے جسے ظاہر کرتے ہیں tf0 سے تو یہ وہ temperature ہے جس پہ vapor pressure liquid کا اور solid کا بالکل same ہوتا ہے ٹھیک یہ solvent اور اس جگہ پر students ٹھیک یہ وہ جگہ ہے جہاں solid liquid solid solid بدلتا ہے اور یہاں vapor pressure solid کا اور liquid کا same ہوگا تو یہ بات students میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اس sentence کے اندر دوبارہ آتے ہم اس جملے کی طرف میں اس سے زوم out کر رہا جس پر solid اور liquid phase دونوں same ٹھیک احالت کہتے ہیں phase کو students تو دونوں phase رکھتے ہیں same vapor pressure یعنی یہ بارہ جو میں نے آپ کو سمجھ ہے liquid کا اور solid کا vapor pressure same ہو اس called freezing point تو اسے کیا بولیں گے students freezing point کہیں گے اسے آگے چلتے ہیں when a non volatile solute is added جب کوئی non volatile جسے ہم کہتے ہیں نہ اڑنے والا جو عام درجہ رہا رہا پر نہ اڑ سکے جیسا کہ potassium koloride sodium koloride وغیرہ solute جب ڈالا جاتا ہے to a solvent solvent کے اندر its vapor pressure decrease تو اس کا vapor pressure کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یعنی یہ pure solvent students اس کا vapor pressure زیادہ ہوگا اسی میں اگر ہم non volatile solute ڈالیں گے تو vapor pressure کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یہ کیا پہلے 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 solvent تھا students ٹھیک اب پہلے کے اندر کیا ڈال دیا non volatile solute ڈال دیا اس کے اندر اب اس کے بعد اس کا سٹوڈنٹ کیا ہو جائے گا اس کا vapor pressure کم ہو جائے گا اور یہ solution بن جائے گا اب اوپر دیکھ پہلے ریڈ لائن اس کا vapor pressure تاب blue لائن تو ریڈ اوپر ہے blue نیچے ہے اس کا کیا مددب ہوا اس کا مددب ہے solution میں جب non volatile solute ڈال دیا تو اس کا vapor pressure کیا ہوا وہ کم ہو گیا ٹھیک اس کا vapor pressure کیا ہو students کم ہو گیا ٹھیک ہے یہ دونوں لائن اس چیز کو explain کر لائیں ٹھیک اس کا vapor pressure کیا ہو جائے کم ہو جائے گا بنسبت پہ اور solvent کی بنسبت کس پہ اور solvent کی ٹھیک یہ students vapor pressure کم ہوا اب اس اگر students مزید its vapor pressure decrease تو اس vapor pressure کیا ہو جائے گا کم ہو جائے as a result freezing point of solvent decrease اس کی نتیجے میں اس freezing point بھی کیا ہو جائے گا کم اب کیا مدد ہے students یعنی اسے جب ہم ٹھنڈا کریں گے تو پہلے جہاں پہ freeze ہو رہا تھا وہ freeze نہیں ہو گا بلکہ تھوڑا سا مزید ٹھنڈا ہوگا تب freeze ہو گا یہ دیکھیں یہ point یہ point پہلے والے point سے تھوڑا سا کم ہے یہ والا point یہ جہاں پر یہ solid بن ہے solution یہ freezing point جسے ہم tf سے کم ہوگا اب کم ہونے کے سٹوڈنس کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھ سمجھ چاہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ tf knot ہے یہ والا یہ tf knot یہ فرض کرے پہلے یہ چیز پہ اور solven freeze ہوتا تھا اور اب اس temperature پہ freeze نہیں ہوگا بلکہ اس سے کم temperature پہ freeze ہوگا اسے درمیان میں فرق آ رہا ہے اسے delta tf کہتے ٹھیک اسے کہتے depression in freezing point freezing point کے اندر کمی آ جانا freezing point آج جانا اگر اسی کو اور نظیر سمجھ نا چاہتے تو جب non vertel solute کو ڈالتے ہیں solvent کے اندر اس کا وائپر pressure کیا ہو جاتا ہے کم نتیجے میں freezing point solven کا بھی کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ٹھیک اور اسے ہم کہتے سوالیڈ سوالیڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سولیڈ ہوتا ہے یہ والا ٹھیک تو freezing point کے وقت برتن کے اندر یہ دونوں آلتے ایک ہی وقت میں موجود رہتی ہیں پھل بریم میں solution will freeze at the temperature اور solution freeze ہو جائے گا ایسے temperature پر at which vapor pressure of both solution and solid solvent are same جس میں vapor pressure دونوں کا solution کا اور solid solvent کا same ہوتے ہیں ٹھیک یہ اس جگہ پر یہاں پر یہ solution ہے اور اس دونوں کا vapor pressure کیا ہوگا same ہوگا ٹھیک دونوں means solution should freeze at lower temperature than pure solvent solution کو freeze ہونا سے کم temperature پر بنیز بطے pure solvent کی ٹھیک سٹوڈن یہ پیور solvent کا freezing تھا اور یہ دوسرا ہے سٹوڈن یہ والا ٹھیک ہے یہ solution کا ہے اور اس کو اگر اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پہلے اس کا freezing point تھا minus 20 degree centigrade تھا ٹھیک ہے پہلے کتنا تھا minus 20 degree centigrade اس کا freezing point تھا جب یہ پیور حالت کے اندر تھا ٹھیک ہے یہ پیور حالت میں جب تھا تو اس کا freezing point تھا minus 20 degree centigrade اور اب اس کا freezing point ہے minus 30 degree centigrade اب اس سے سمجھ جائیں کہ کتنا کمی آیا اس کی freezing point میں آگے چلتے ہیں depression in freezing point is directly proportional اور کمی آنا freezing point میں جس کو data tf سے ظاہر کرتے ہیں یہ برابر ہوتا ہے directly proportional ہوتا ہے کس چیز کی concentration of solution تو concentration of solution اصل میں کہتے ہیں students molality کو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ molality کیا ہوتا ہے molality کیا مطلب ہوتا ہے concentration of solute in one kilogram solvent concentration of solute in one kilogram of solvent تو depression freezing point directly proportional ہوتا ہے concentration of solution کے جسے ہم ظاہر کرتے ہیں اس expression سے delta tf directly proportional ہے molality کے اب یہ جو proportional کا students نشان ہے اسے ہم کریں گے ختم لگائیں گے برابر اور اس کے بعد kfm ٹھیک ہے اب یہ kf کیا چیز ہے یہ students freezing point constant b کھیلاتا ہے ٹھیک freezing point constant b کھیلاتا ہے یا اس کو کہتے ہیں cryoscopic constant اسے کیا بتے ہیں cryoscopic constant b اس کو کہتے ہیں kf کو اب آگے چلتے ہیں students molality کے formula لگاتے ہیں یہ کیا ہوتا تھا mass of solute کو اوپر لگاتے تھے پھر molar mass of solvent کو اس میں نیچے لگاتے تھے مولار mass of solvent کو نیچے لگاتے تھے اور اس کے بعد ہم اس میں students 1 over mass of solvent in kg mass of solvent in kg یہ ہوتا تھا molality کا formula یا molality کا expression ٹھیک ہے تو molality کی جگہ ہم لگتے ہیں mass of solute کو m2 سے zائر sorry w2 سے molar mass کو m2 سے zائر کرتے ہیں solute کے اور اس کے بعد one over اور اس کو zائر کرتے ہیں w1 سے اب اسی کو students میں change نہیں کر رہا صرف اس کو میں دوبارہ ترتیب دے رہا ہوں w2 over m2 divided by w1 ٹھیک ہے m2 divided by اس اوپر والے کو میں نے دوبارہ نیچے اتار دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد students یہ molality ہے ٹھیک ہے یہ جو m آپ کو نظر آرہا ہے molality جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک اب یہ molality students یہ برابر ہے کس چیز کے یہ برابر delta tf کے تو ہم کیا کر سکتے molality کی جگہ delta tf لگا سکتے ہیں ٹھیک پھر اس کے بعد آئے گا اس کا constant جس کہتے ہیں kf پھر یہ سارا expression نیچے لگیں گے w2 over m2 و1 یہ نیچے لکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے اب students m2 کو ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ہم مولر ماس نکال 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 لگے تو یہ نیچے آجائے گا بٹے گے اندر ڈیلٹا tf ہو جائے گا اور m2 دوسری طرف چلا جائے گا تو یہ ہو ہیں from this by this equation اس equation کے ذریعے سے یہ equation کے ذریعے سے آج کا lecture جس میں ہم نے depression in freezing point کو discuss کیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کچھ چیز کے لیے کبنٹ سیکشن میں بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے Thank you for watching